موسیقی سب سے پہلے میں سویس بیوٹی کا میک اپ فکسر لگا رہی ہوں میں نے سی ٹی ایم کر لیا ہے اسے میک اپ کے پہلے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے گارنیا کی بی بی کریم لگائی ہے بیس کے لیے ہمارا بیس میک اپ بہت لائٹ رہنے والا ہے میں اپنی آئی لیٹ پہ کوئی بھی کنسیلر اپلائی نہیں کروں گی تو اب باری آتی ہے ان میک اپ برشز کو ٹیسٹ کرنے کی دیکھتے ہیں یہ کیسا پر فارم کرتے ہیں میں نے مارس کے آئی شیڈو پیلٹ میں سے ڈارک شیڈ لیا ہے اور اسے بلینڈ کر رہی ہوں اسی برش تک اس پہ کوئی بھی بلینڈنگ برش نہیں ہے تو میں بلینڈنگ کے لیے یہ بلینڈنگ کے لیے یہ بلینڈ کر رہی ہوں پھر لائٹ شیڈ سے اس کے ایجز کو بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ کر رہی ہوں بلیک بولا شیڈ میں آئی لیش کے کافی گلوز لگا رہی ہوں بلینڈ کرنا تو بہت مشکل ہے پر یہ آئی شیڈو اپلائی کرنے کے لیے صحیح ہے ہمارا سموکی آئی میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے ایجز کو کلین کرنے کے لیے سٹک کنسیلر یوز کیا ہے اس سٹیپ کے لیے ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں میں فلیٹ پرش سے اسے بلینڈ کر رہی ہوں اب اس پھولی پرش کا یوز کر کے آئی بلینڈ کر رہی ہوں یہ ورک کر رہا ہے اس کے بعد میں نے ایج ریوائن کنسیلر یوز کیا ہے اور اسے میں فلیٹ پرش کی ہیلپ سے بلینڈ کر رہی ہوں یہ برش بھی پروڈکٹ اپلائی کر لیتا ہے پر بلینڈ نہیں کر پاتا اتنے اچھے سے بہت محنت لگی اسے بلینڈ کرنے میں محنت لگی اسے بلینڈ کرنے میں اب میں دوسرے فلیٹ پرش سے مارس کا پاوڈر اپلائی کر کے کنسیلر سیٹ کروں گی اس کے بعد لوہر لیش لائن پر سیم برش سے بلینڈ کر رہی ہوں اسے میں اسی لائٹ شیڈ سے بلینڈ کر رہی ہوں میں نے شیمر کے لیے یہ والا شیڈ سیلیکٹ کیا ہے میں ایک پر پھر بلیک شیڈ اپلائی کر رہی ہوں اب اس چھوٹے سے برش سے میں نے ہائی لائٹر اپلائی کیا ہے اور یہ ورک کر رہا ہے اس کے بعد میں اس لفی برش سے کانٹور بلینڈ کر رہی ہوں یہ بہت سوفٹ ہے اسی برش سے میں بلش اپلائی کروں گی موسیقی اب فین برش سے ہائی پوائنٹ پر ہائی لائٹر اپلائی کر رہی ہوں پر یہ برش کام نہیں کر رہا ہے اور فائنل سٹیپ ہے لپ لائنر اور لپ سٹک کی اس کے بعد ہمارا میکپ ختم اور یہ ہے فائنل لک سارے برش تو کام کے نہیں ہے پر اگر آپ بگنر ہیں اور بجٹ کم ہے اور بلینڈنگ میں بہنت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے پر اسی رینج میں اور بھی برش سیٹس آتے ہیں جو ٹھیک تھک کام کرتے ہیں میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گی تھیکس فور واشنگ